اسلام علیکم آج ہم لوگ دوبارہ سے کرنے والے ہیں گرینی چپٹر ون آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار ہم نے ایسی بہت ساری چیزی کٹی کی تھی جس سے ہم یا تو دور اسکیپ کر پائے یا کار اسکیپ کر پائے تو جب میں اوپر گیا اس سیکرٹ والی روم میں تو وہاں پہ گرینی نے ہمیں پکڑ لیا اور ایک پٹا سا ہیٹ شاٹ مار دیا تو ہمارا ڈیر ٹو سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں دوبارہ سے چکا ہوں لیکن گرینی میں یہ سامنے ہی آگئی ابھی یا یہ کہیں سے بھی آج جاتی ہے مطلب جہاں پہ میں جاتا ہوں تو وہ مجھ سے پہلے یہاں پہ پہنچ چکی ہوتی ہے یہاں پہ کلمہ رہا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور گرینی پھر سے آ رہی ہے بھائی ابھی اس کو کچھ اور کام نہیں ہے کیا مجھے چیز کرنے کے علاوہ تو کوئی بات نہیں اس کا کام تو یہی ہے کہ وہ مجھے چیز کرے اور مجھے پکڑے کیونکہ اس نے مجھے گرمے بندی بنا کے رکھا ہے تو جلی سے چلتے ہیں اس سیکریٹ والی روم میں اور وہاں پہ کارگی پڑی ہوئے اسے اٹھاتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ مجھے اس کارگی کی بہت ضرورت ہے اور اس کارگی کے بینہ میں اس کار کون نہیں سٹارٹ کر سکتا تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں اور یہاں اس والی جلر میں گیپڑی ہوئی ہے تو یہی ہے وہ کارگی اسے میں نے اٹھا لیا ہے اور جلی سے چلتے ہیں نیچے پر نیچے جانے سے پہلے میں یہاں پہ چک کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس پنگی کی پیچھے کیا ہے تو یہ ہے ایک وڈن سٹیک اور یہاں پہ ایک رنچ پڑا ہوا ہے اور اس پنگی کو رکنے کے لیے مجھے ایک وائر کٹر کی ضرورت پڑی اور جلی سے اس کرو کو ہٹھاتے ہیں کیونکہ جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ ایک سی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے جس سے یہ دور بند ہو جاتا ہے تو اسے میں نے نکال دیا اور گرینی آتی ہی ہوگی تو کھے تو گرینی بھی آ گئی اور وہ اس سیٹ سے نہیں آ سکتی کیونکہ اسے انچائی سے ڈر لگتا ہے مطلب وہ ایک پٹ ریوے نہیں چٹ سکتی تو گرینی دوسری والے روم میں گئی ہے تو میں اس سے نیچے آ چکا ہوں اور یہاں پہ توڑا نوائز کرتے ہیں تاکہ گرینی آ جائے تو اس چابی کو میں نے گرا دیا ہے اس سے دوبارہ سے اٹھاتے ہیں اور جلی سے چلتے ہیں اس گراج میں میں اس گاڑی کو کولتے ہیں اس بیسمنٹ کی گٹ کو میں نے کولا اور میں بیسمنٹ میں آ چکا ہوں تو جلی سے چلتے ہیں پھر سے یہاں پہ بیسمنٹ کے اندر ایک اور بیسمنٹ ہے بھائی یہ گرینی پتہ نہیں کیا چیز ہے تو اس گاڑی کے ٹرنک کو میں نے کول دیا ہے اور یہاں سے مجھے ایک وارٹر میلن مل چکا ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ پڑا رہتا ہے ہمیشہ تو اس وارٹر میلن کو لے جاتے ہیں اس پلیگرونڈ میں اور وہاں پہ ایک کٹر ہے اس سے میں اس وارٹر میلن کو کٹ کروں گا اور اس کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ مجھے مل جائے گی تو اس ٹرنل کے راستے سے میں آ چکا ہوں یہاں پہ اس پلیگرونڈ والی جگہ پہ اور یہ سامنے کچھ پڑا ہوا ہے یہ گیسولین کین ہے بھائی میں آج بہت اچھا کل رہا ہوں تو ہیر باتیں کم کرتے ہیں اور اس وارٹر میلن کو اس کٹر میں لگا جاتے ہیں تو ایسے میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے irksu کٹر کو کمائیتے ہیں اوکی تو یہ کٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہے ایک سپارک پلک ہے جو کہ مجھے مل چکا ہے اور اس سپارک پلک کو لے جاتے ہیں اس گاڑی میں اور اس گاڑی میں لگاتے ہیں اس کا انجن پارٹ بھی میسنگ ہے بٹری بھی میسنگ ہے اور انجن کے پارٹ کو پٹ سپکس کرنی کیلئے مجھے ایک رینچ کی stores پڑی گئی جو کھی جو کہ آلڑی مجھے پتا ہے کہ کی کہا ہے تو میں دوبارہ سے گیراج میں آ چکا ہوں سپارک پلک کولے جاتے ہیں اس گاڑی میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اور چیزوں کی ڈونڈاڈنڈی کریں گے تو اس کے بانٹ کو کولو اور یہاں پہ اس جگہ پہ سپارک پلک لگنی والی ہے یہ رہی وہ جگہ اوکے تو میں نے سپارک پلک لگا دیا ہے اور جدی سے چلتے ہیں اوپر اس شاٹگن کو لینے کیلئے کیونکہ وہ شاٹگن بہت زیادہ ضروری ہے میرے لئے اگر وہ میرے پاس رہی گی تب ہی میں یہاں پہ سروائب کروں گا ادر وائز میں یہاں پہ سروائب نہیں کر سکتا کیونکہ وہ گرینی ہر وقت میری پیچی پڑھ رہتی ہے اور وہ کہی سے بھی آ کر مجھے مار دیتی ہے اور میرا ایک ڈیو ویسٹ ہو جاتا ہے تو میں اس ٹانل کے ذریعے سے دوبارہ سے آ چکا ہوں پلیگرونڈ میں وہ اس لیے کہ یہاں سے ایک شاٹ کٹ راستہ ہے اس شاٹگن تک جانی کیلئے اور وہ میں نے اس بیسمنٹ میں اس کلیٹن کے پاس چھوڑا تھا مطلب جہاں پہ وہ سکلیٹن بنتی اس پانی والی جگہ پہ اور جس جگہ کو شوٹ کر کے کلنا ہوتا ہے وہاں پہ میں نے اس شاٹگن گرایا تھا کیونکہ وہ یہاں سے مجھے ایک ہیمر مل چکا تھا تو اس بیسمنٹ کے اندر میں آ چکا ہوں اور یہی وہ دروازہ جس کے اندر وہ شاٹگن پڑا ہوا ہے تو اسے میں نے اٹھا لیا ہے اس شاٹگن کو اور اس کلیٹن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور جلدی سے چلتے ہیں اس شاٹگن میں ایمو برتے ہیں اگر گرینی میرے سامنے آ گئی تو میرا کیم ختم کیونکہ اس شاٹگن میں ایمو بھی نہیں ہے تو جلدی سے چلتے ہیں یہاں سے اوپر اور گرینی آ گئی اب مجھے لگائی تھا تو ہیر کوئی بات نہیں میں بیسمنٹ میں آ چکا ہوں دوبارہ سے اس گرینی سے میں نے پیچھے چڑا لیا ہے اور ایمو برتے ہیں اس شاٹگن میں اور جلدی سے چلتے ہیں اوپر کیونکہ مجھے گرینی کو ایک بار پھر سے شوٹ کرنا ہے اور اگر میں اسے شوٹ کروں تو مجھے دو منٹس ملیں گے اور اس دو منٹس میں میں جو کچھ چاہو وہ کر سکتا ہوں کیونکہ اس دو منٹس میں وہ گرینی بے ہوش ہوگی تو جلی سے چلتی ہے اوپر اور گرینی اوپر گئی تھی شاید سے اوکے تو وہ آ رہی ہے تو جلی سے اسے سیڈیو پر شوٹ کرتے ہیں تو یہ لے اوکے تو یہ 2 منٹ 30 سیکنڈ کے لیے بے ہوش ہو چکی ہے اور یہ نیچے آ رہی ہے سیڈیو سے تو اس شاید کو میں دوبارہ سے ریلوڈ کرتا ہوں اور ریلوڈ کر کے رکھتا ہوں تاکہ اگر گرینی آ جائے تو میں اسے شوٹ کر سکوں تو اسے جلی سے بڑھ دیتے ہیں اسے میں ایمو اور اسے گرہ دیتے ہیں تو دوبارہ سے چلتے ہیں وہاں پہ اوپر کیونکہ اوپر مجھے ایک بک لینا ہے وہاں سے اور اس بک سے مجھے اس گرینی کی جڑوہ بہن ہے یا پھر کچھ اور ہے اسے آزاد کرنا ہے مطلب وہ ایک سیکرٹ روم میں بند ہے اور اسے مجھے آزاد کرنا ہے پتہ نہیں اسے ہمیں کیا ملنے والا ہے تو جلی سے اس بک کو اٹھاتے ہیں اس بک سے وہ آزاد ہوگی جب میں اس بک کو وہاں پہ رکوں گا اور میں دوبارہ سے آ چکا ہوں اوپر اور مجھے ڈونڈنا ہے اس سیکرٹ روم کو تو ایک ابھے یار یہ کیا تھا یار میں دیان نہیں دیتا ہوں اور کہیں پہ ٹریپ پہ پڑ جاتا ہوں تو یہاں پہ ایک سیکرٹ روم ہے اور یہ رہی اس کے بٹن سامنے تو اسے جلی سے دبا دیتے ہیں اور سیکرٹ روم میری پیچھے کل چکی ہے تو یہاں پہ اس بک کو رکھ دیتے ہیں اور یہ گرینے کی بہن کل گئی پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے مجھے پتہ نہیں لیکن یہ کیا تھا یہ ایک انجن پاتھتا یہاں پہ پر میں باگ کیوں رہا ہوں یہاں سے مجھے لگا تھا وہ لڑکی میرا پیچھے کر رہی ہے جس کو میں نے چڑھا لیا ہے مطلب بولر کی نہیں تھی وہ بوڑیا تھی اور وہ یہاں سے نکل رہی ہے ابے وہ چل نہیں سکتی تو وہ مجھے مارے کی کیسی اوکے تو وہ مجھے نہیں مار سکتی اس انجن پارٹ کو اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں وہاں پہ گراج میں تاکہ میں اسے اس گاڑے میں پکس کر سکو تو بینہ ٹائمزائی کی یہاں سے چلتے ہیں نیچے سیدھا گراج میں تو اکے گائز اس انجن پارٹ کو میں نے رکھ دیا ہے اور اب مجھے ضرورت ہے ایک رینج جس سے میں اس انجن کی سکرو کو ٹائٹ کروں گا اور یہاں سے نکل جاؤں گا تو مجھے پتا ہے کہ وہ رینج کہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس رینج کو لانے سے پہلے میں جلدی سے چلتا ہوں اس جگہ پہ کیونکہ یہاں پہ گیسولین پڑا ہوا ہے اور گیسولین کی بینہ گاڑی نہیں چلتی تو اس ٹانل کے باہر جو کھام رہا ہے وہاں پہ گیسولین پڑا ہوا ہے اور یہ رہی سامنے گیسولین تو اسے جلدی سے اٹھاتے ہیں اور اسے میں نے اٹھایا لیکن شور بھی ہو گیا اور گرین یہاں پہ آتی ہوگی اور یہ میرے لئے بہت اچھی بات ہے کیونکہ گرین اس سائیڈ آئے جائی گی اور میں دوسری سائیڈ گار میں گیسولین اچھی طرح سے بر پاؤں گا کیونکہ اس گیسولین کو برنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جلدی سے چلتے ہیں یہاں سے نیچے اور نیچے گاڑی کے پاس چلتے ہیں اس گیسولین کو بھر دیتے ہیں تو اس کو میں نے برنا سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹائم لے رہی ہے کیونکہ میرے پاس پنل نہیں ہے اور میں ایسی اس گاڑے میں ڈال رہا ہوں یہ فیول تو بھر جکے ہیں یہ فیول اور اس گیسولین کین کو یہاں پہ گرا دیتے ہیں اور جلدی سے چلتے ہیں اوپر یہاں سے اور مجھے ایک اور بیسمنٹ میں جانا ہوگا جس کے اندر وہ پانی ہے وہ اس لیے کہ وہاں پہ ایک فریز ٹرپ پڑا ہوا ہے اور اس فریز ٹرپ کو میں استعمال کروں گا تاکہ گرینی فریز ہو جائے اور وہ آرہی ہے اب یار پتہ تو دیا کر کہ میں آرہا ہوں تو ہیر کوئی بات نہیں جلی سے گرینی کو میں نے جکمہ دے دیا ہے اور میں آ چکا ہوں یہاں پہ کیونکہ اس بیسمنٹ میں وہ فریز ٹرپ رکھا ہوا ہے تو اس فریز ٹرپ کو میں نے اٹھا لیا ہے اور چلتے ہیں یہاں سے اوپر اور اس گرینی کو فریز کرتے ہیں مجھے شوٹ گن کے ایمو ویسٹ نہیں کرنی ہے اس لیے میں یہاں پہ اس فریز ٹرپ کو لینے کیلئے آ گیا تو چلتے ہیں یہاں پہ اوپر اور اگر سیڈیوں میں آ گئی تو میں سیڈیوں میں رکھ دوں گا اس فریز ٹرپ کو اور یہاں پہ آ گئی تو میں اس دروازے میں رکھ دوں گا تو گرینی آ رہی ہے اور ابھے یار میں نے اسے گرا دیا اور وہ بھی نیچی بھے یار ہی کیا تھا اور وہ سپایڈر کی گر چکی ہے اس گرینی سے وہ جو گرینی کی جڑا بین ہے تو اسے وہ سپایڈر کی گر چکی ہے تو اسے جلدی سے لے جاتے ہیں اس پایڈر والے سیکرٹ روم کو کھولتے ہیں مطلب وہ روم نہیں ہے وہ ایک ٹائپ سے ٹنل ہے تو اس کو کھولتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اس پایڈر ٹنل کو کھولتے ہیں یہاں سے اور دوبارہ سے جلتے ہیں اس فریز ٹرپ کو لینے کیلئے تو یہ رہا ہو وہ فریز ٹریپ ابھے یار میں خود ہی گرینی کی ٹریپ میں پس چکا ہوں اوکے تو میں نے ٹریپ کھول دیا ہے اور میں نے فریز ٹریپ اٹھا لیا ہے اور گرینی اب کہاں سے آ رہی ہے اوکے تو وہ بیچے سے آ رہی ہے تو اس فریز ٹریپ کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس دروازے میں ابھے یار یہ تو مجھ پہ ہی چل گئی اور نہیں ابھے یار اس نے مجھے مار دیا تو ہیر آج کیلئے اتنا ہی ہے میں ملتا ہوں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ